ہیلو دوستو یہ ویڈیو ان نرسز کے لئے ہے جو کی یو ایس ای میں کام کرنا چاہتے ہیں یو ایس ای میں کام کرنے کے لئے سب سے پہلا ریکوائرمنٹ ہمارے پاس انکلیکس جو کی یو ایس ای میں پریکٹس کا لائسنس ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تو اس کے لئے جو پروسس ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے سٹیٹ چننا ہوتا ہے اور سٹیٹ کے بعد بورڈ آف نرسنگ میں اپنا آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ون سم ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیں پیئرسن وی یو ای میں اپنا آپ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے اور پیئرسن وی یو ای کے تھروں ہی ہمیں ایکزام دینا ہوتا ہے چونکہ یہ پروسس کافی کمپلیکس ہے اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور کافی غلطیاں ہونے کے چانسز ہیں تو اس لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایجنسی کے تھروں اپلائی کریں ایجنسی کے تھروں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا سی وی کسی ایجنسی کو بھیجنا ہوگا یا ان کے ویب سائٹ پر جا کے اپنا اپلیکیشن اپلوڈ کرنا ہوگا میں ایجنسی کے لیسٹ جو ہے نا نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں پہ چیک کر لیجے گا ونس ایجنسی کو آپ اپنا سی وی بھیجتے ہیں یا آپ اپنا اپلیکیشن وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ایجنسی آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہے فور انٹرویو یا دوسرے کلیریفکیشن کے لیے آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہے اور آپ کا انگلیش اسسمنٹ بھی ہوتا ہے کچھ ایجنسیز انگلیش اسسمنٹ بھی کرتے ہیں ونس اپ کلیر کرتے ہو تو وہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اور سمٹائمز اگر آپ کا انگلیش اتنا ان کے لیے گیج کرنے کے لیے مشکل ہو تو پھر آپ کو آئیلٹس کرنے کا بولتے ہیں لیکن وہ یو جیلی سب کو نہیں بولتے ہیں وانس آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہو تو آپ نے ان کے ساتھ ایک کونٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے کونٹریکٹ کے اندر ساری چیزیں لکھی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کتنے ایئرز تک باؤنڈ ہوں گے ان کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایجنسی کے ایمپلوئی ہوتے ہو جب آپ یو ایس میں کام کرو گے تو آپ اس ایجنسی کے ایمپلوئی ہو گے وہ آپ کو کسی اور ہسپیٹل میں پلیس کرے گی اس کو کہتے ہیں پلیسمنٹ اور آپ کا یو ایس جانے کے لئے سارا پروسس انکلوڈنگ انکلیکس کا پروسس آپ کے ایگزام فیس ایگزام فلی ٹریول اور ایمیگریشن پروسس پاؤس ویزا اور آپ کا ویزا گرین کارڈ یہ سب جو اینا وہ ایجنسی جو اینا بیئر کرے گی اور ایجنسی سارا پروسس کرے گی اور یو جولی فور فری ہی کرتی ہے وانس آپ اپنا کونٹریکٹ سائن کرتے ہو تو آپ کو دیکھنا ہوگا کیا کیا بینیفٹس دیتے ہیں وہ کیا پر آر ریٹ دے رہے ہیں آپ کو ایک تو خود ہی ریڈ کر کے ایویلویٹ کرنا ہوگا یا کسی دوسرے ایجنسی نے آپ کو اوفر کیا تو اس سے کمپیر کریں یا جو یو ایس میں آلڑی یا آپ کے کوئی کلیگز ہیں تو ان سے ضرور پوچھیں کہ یہی یہ بینیفٹس ہیں تو آپ اس کے بھوالے سے کیا کریں گے تو آپ اپنے کنڈیشنز اور اور اپنے کمپیٹنسی دیکھ کے ان کو آپ کو سائن کر سکتے ہیں وانس آپ سائن کرتے ہو تو یویلوی ان کا ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ پروسس کمپلیٹ نہ ہوا آپ اپنے ایریا سے کہیں اور مووو نہ کریں اور اپنے ہسپیل سے کہیں اور مووو نہ کریں کیونکہ آپ کا جو سیلیکشن ہوا ہے آپ کے ایریا کے بیس پہ ہوا ہے اور آپ کی سپیشلٹی یا آپ کے کمپیٹنسی کے بیس پہ ہوا ہے تو اور یویلوی وہ جو ایجنسیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ایراؤنڈ ایکسپیرینس ٹوئیئرز کا ہونا چاہیے اور ان پیشنٹ ہونا چاہیے یا میڈیکل سرجیکل وارڈ یا کوئی کریٹیکل کیر ایریا میں ہو یا ایمیرجنسی یا آئی سی ایو ان جگہوں پہ ہو تو وہ ان کے لئے زیادہ پریفر کرتے ہیں آپ ان کے ویب سائٹس پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کن ایریا اس کو پریفر کرتے ہیں اور آپ جس ایریا میں ہے اسی ایجنسی کو ہی آپ میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ایجنسی میرے خواہد سے آپ بہت ساری ایجنسیز کو اپلائی کریں اگر ان سے ریپلائی آیا جاتا ہے تو پھر آپ کمپیر کر کے پھر ایک کو چوز کریں once آپ کانٹیکٹ سائن کرتے ہو تو پھر آپ وہ لوگ وہ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں پروسس میں سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے دوکمنٹ ویریفائی کرتے ہیں through third party جو کہ ہر بورڈ کا requirement ہے ہر بورڈ اسٹیٹ کے نرسنگ بورڈ کا requirement ہے once آپ کے دوکمنٹ ویریفائی ہو جاتے ہیں تو وہ آپ آپ اس بورڈ میں eligible ہوتے ہیں اس بورڈ کا جو اپلیکیشن ہے اس میں آپ آپ کا اپلائی کرتے ہیں اور بورڈ سے بھی آپ once اپروو ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو پیرسن وی او ای میں آپ کا ریجیسٹریشن کرتے ہیں پیرسن وی او ای میں ریجیسٹریشن کرنے کے بعد authority to test یعنی جس کو ایٹیٹی کہتے ہیں بورڈ سے وہ ایٹیٹی آجاتے ہیں ایٹیٹی آنے کے 90 days کے اندر آپ کو exam exam attempt کرنا ہوتا ہے اور exam according to your time اسی 90 days میں آپ نے schedule کرنا ہوتا ہے اور یہ schedule یا تو agency کر سکتی ہے یا آپ خود کر سکتے ہو اور آپ کو country بھی choose کرنا ہوگا کہ جہاں پہ جا کے آپ exam دے سکتے ہو exam usually انڈیا میں ہوتا ہے یونگ کونگ فلیپین یہ ممالک ہیں جو کہ ہمارے آس پاس ہیں تو ان کنٹریز میں آپ کو جانا ہوگا یوجولی فلیپین اور ہونگ کونگ ایزی ہے اگر آپ پاکستان سے پاکستان سے پاکستان کر رہے ہو تو اور once آپ کا schedule ہو جاتا ہے تو آپ کو travel کرنا ہوتا ہے وہاں کے لئے اور اگر آپ نے ایجنسی سے contract کیا ہے تو آپ کی travel visa fees فٹلنگ اور یہ سب جو نا ایجنسی بیئر کرتی ہے اگر آپ نے pay کیا تو وہ بات میری مرض کرتی ہے once آپ انکلیکس پاس کر لیتے ہو تو لگ جاتا ہے پاکستانیوں کے لئے one year لگ جاتا ہے کیونکہ پاکستان یہ پاکستانی ایز لی جا سکتے ہیں لیکن انڈیا کے لئے یہ ہے کہ ان کو ویٹ کرنا ہوتا ہے ویٹنگ لسٹ میں ان کا چلا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو کوٹہ کافی کم ہے اس کمپیٹ ٹو پاکستان پاکستان سے اتنے لوگ جاتے نہیں تو پاکستان کا پروسس بہت جلدی ہو جاتا ہے means priority list نہیں ہوتی ہے پاکستان میں جو اپلائی کرتا ہے ان کا پروسس وہیں اسی وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا امیگریشن پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور جب آپ کا امیگریشن پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کا دن آپ کو ویزا 2003 اور اگر آپ اب پروسس اثی وقت سٹارٹ کر سکتے ہیں once آپ سب کو ویزا مل جاتا ہے تو پھر آپ یو اس شفٹ ہو جاتے once آپ یو اس پہنچ جاتے ہو تو ایجنسیز آپ کو ایک ٹرانزیشن کورس میں دال دیتی ہیں مینز آپ کو وہاں کا کلچر کے بارے میں بتاتے ہیں وہاں کے میڈیکل سسٹمز کے بارے میں بتاتے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس گروسری بینک رہنا مورگیج یہ سب چیزیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ایزلی ٹرانزیشن ہو وانس آپ وہاں سیٹل ہو جاتے ہو تو آپ کی پلیسمنٹ شروع آپ کو پلیس کرتے ہیں کسی ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں پلیس ہو جاتے ہو تو ہسپیٹل کا اپنا اورینٹیشن شروع ہو جاتا ہے ان کے جو طور طریقے ہیں ان کے جو سٹینڈرز ہیں آپ کو وہ سکھائے جاتے ہیں میڈیکیشن، ایڈمیسٹریشن، کمیونکیشن یہ سب چیزیں آپ کو سکھائے جاتے ہیں اور فور کپل آف منس آپ وہاں پہ ایک نرس کے ساتھ بڑید ہو جاتے ہو اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ اناف تو دو ایٹ یورسلف تو فیر آپ اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں لیکن فور 3 یرز یوزولی فور 3 یرز جس تر اکارڈنٹو یور کانٹریکٹ آپ اس ایجنسی کے انڈر میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ونس 3 یرز پورے ہو جاتے ہیں تو یوزولی لوگ اسی ایجنسی کے ساتھ ہی کنٹنیو کرتے ہیں اور شاید ان کا کانٹریکٹ ریونر ہی ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ کسی ہسپیٹل میں شیفٹ ہو جاتے ہیں یا کسی اور ایجنسی کے ساتھ کرتے ہیں لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پریورٹیز کیا ہیں اور آپ کس سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو میرا یہ سیجیشن ہے کہ آپ ایجنسی کو سب سے پہلے کانٹریکٹ کریں اگر آپ کا 2 یرز کا ایکسپیرینس ہے ان پیشن اور آپ ہنڈرڈ بیڈ ہسپیٹل سے زیادہ ہنڈرڈ بیڈ سے زیادہ کے ہسپیٹل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایجنسی کو اپلائی کرنا چاہیے اور ایجنسی کے تھوڑھ آپ کو ایجنسی جانا چاہیے کیونکہ وہ بہت سمودھ پرانزیشن ہے اور ایجنسی اور میں ایجنسی کے نام اور لسٹ جو ہے نہ نیچے ڈسکرپشن میں دال دوں گا اور آپ کو کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں مجھے یا ڈسکرپشن یا میسیج میں دال سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ریسپونڈ کروں اور آپ لوگ جو پاکستان میں ہیں ایم شور آپ لوگ سب کمپیٹنٹ ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ سب کو ایک دفعہ اپلائی کرنا چاہیے ایراؤنڈ فیفٹی کے قریب آپ کو ایجنسی کو اپلائی کرنا چاہیے اور آپ کو کافی ساروں سے پوزٹیو ریسپونس آئے گا دن آپ ایویلویٹ کریں ان کو کمپیر کریں جو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے اسی کو سلک کر کے پھر آگے اپنا پروسس سٹارٹ کریں بیسٹ آف لک تھانکیو